بسم اللہ الرحمن الرحیم نسخے اپناتا ہے جن میں سے کچھ نسخے جلد پر مصبت جبکہ کچھ منفی اصرات بھی مرتب کار دیتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ درمیٹولوجیسٹ کے مطابق ہمیں کون سی بارہ چیزیں اپنی جلد کے ساتھ کبھی نہیں کرنی چاہیے آپ بھی جانئے اور ایسا کرنے سے مکمل اجتناب کیجئے نمبر ایک دانے کو کبھی نہ پھوڑیں چہرے پر جب کوئی دانہ نکل جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد از جلد ختم ہو کر غیب ہو جائے اسی لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس کو پھاڑ کر جلد سے جان چھڑائی جا سکتی ہے جبکہ درمیٹولوجیسٹ ایسا کرنے سے بلکل سختی سے منع کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ دانے کو پھاڑتے ہیں تو اس سے انفیکشن اور سوزش کا خطرہ رہتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اسے خود ہی ختم ہو جانے دیا جائے نمبر دو سانسکرین لگائے بنا گھر سے نکلنا آپ اکثر سانسکرین کا استعمال صرف سمندر والی جگہ پر ہی کرتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر والے مقام پر ہی نہیں بلکہ گھر سے جب بھی کہیں جائیں تو اس کا لگانا لازم ہوتا ہے کیونکہ درمیٹولوجیسٹ بتاتے ہیں کہ سانسکرین کا استعمال اسکین کینسر، ڈارک لائنز اور رنکل سے بچاتا ہے نمبر تین، دھوپ میں چہرے پر لیمو کبھی نہ لگائے عام طور پر ہم ایکنی اور پیمپلز کے خاتمے کے لیے لیمو کے جوس کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر جلد پر لیمو لگا کر دھوپ میں نکلا جائے تو اس کے کئی نقصانات ہیں اور کئی مہینوں تک جلد پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس لیے لیمو لگا کر کبھی دھوپ میں نہ نکلا جائے نمبر چار، سفید سیاہی سے ٹیٹو کبھی نہ بنوائیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں جلد پر جو ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں اور لیزر ٹریٹمنٹ کے علاوہ اس کو مٹانے کا کوئی علاج نہیں ڈرمیٹرولوجیسٹ کے مطابق سفید سیاہی سے بنائے گئے ٹیٹوز لیزر ٹریٹمنٹ کے بعد بھی سفید نشان چھوڑ جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ کالے یا نیلے رنگ سے ہی ٹیٹو بنوائے جائے نمبر پانچ، ان پروڈیکس کا استعمال کبھی نہ کریں جن میں شامل اجزاء کو چھپایا گیا ہو انسان کی جلد بہت ہی حساس اور جلد متاثر ہونے والی ہوتی ہے اس لیے کوئی بھی ایسی جادوی چیز کا استعمال اپنی جلد پر نہ کریں جس کے اجزاء کو سیکرٹ رکھا گیا ہو خطرناک ٹریٹمنٹ سے اجتناب کریں ڈرمیٹرولوجیسٹ کے مطابق مارکیٹ میں اب کچھ ایسے پروڈیکس بھی موجود ہیں جن کو اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو جلد کو انتہائی خطرناک نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لیے اگر آپ کچھ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے کسی ڈرمیٹرولوجیسٹ سے رابطہ کریں نمبر ساتھ، اپنی جلد کو دبائیں نہیں ہم تقریباً سب لوگ دن میں کسی نہ کسی وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جلد کو غور سے دیکھتے ہوں گے اور زیادہ غور سے دیکھنے کے لیے اس کو دباتے اور کھینچتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے بھی جلد کو شدید نقصان پہنچتا ہے اس سے جلد پر کالے کالے نشانات پڑ جاتے ہیں نمبر آٹھ، کسی نئے تیل یا مسے کو دانا سمجھ کر چھیڑنا کسی تیل یا مسے کو دانا سمجھ کر چھیڑیں گے تو ایسا کرنا بھی کافی خطرناک ہو سکتا ہے کینسر تک کا باعث بن سکتا ہے اسی لیے جب کوئی ایسی چیز چہرے پر ابرے تو اسے چھیڑنے کی بجائے درمیٹرلوجیسٹ کو دکھائیں اور حفاظت سے چھڑکارہ پائیں نمبر نو، گٹھلی والے دانوں کو مت نوچیں اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ درد دینے والے گہرے یعنی گٹھلی والے دانیں نکل جائیں تو ان کو نوچنے سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے اور یہ آپ کے چہرے کو شدید نقصان پنچا سکتا ہے نمبر دس، زیادہ سابن استعمال نہ کریں جلد سے مکمل صفائی حاصل کرنے کے لیے ہم اکثر سابن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جبکہ ایسا کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے چہرے کی رونک مانت پڑھنے کے ساتھ انفیکشن ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے نمبر گیارہ، کبھی ایکسپائرڈ پروڈیکس کا استعمال نہ کریں جلد کو بہتر بنانے کے لیے جو پروڈیکس بنائے جاتے ہیں ان میں مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جن کی اگر میاد ختم ہو جائے تو وہ انتہائی خطرناک شئے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اسی لیے کبھی بھی ایکسپائرڈ پروڈیکس کا استعمال جلد پر نہ کریں نمبر بارہ، جلد پر نکیلی شئے کا استعمال نہ کریں اکثر ہم دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو پھاڑنے میں ہی آفیت جانتے ہیں اور دانوں پر کسی نکیلی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں جبکہ ایسا کرنا بے حد خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ نکیلی چیز جیسے سوئی اور بالپن وغیرہ جلد میں انسفیکشن کا باعث بن سکتی ہے دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں کمیٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آرازیں اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ